دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام الحمدللہ باحدا والسلاة والسلام علی ملن نبی بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو اللذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا صدق اللہ العظیم مقدس علمائی کرام بالخصوص حضرت مولانا مفتی روشن شاہ صاحب جو ہم سب کے بزرگ اور ہم سب کے بڑے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور دوستو اور بزرگو جمعیت کا یہ پروگرام اسلاح معاشرہ کے عنوان پر رکھا گیا ہے میں نے جو آیت آپ حضرت کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں اس آیت کے اندر جس کے اوپر ہم تمام کو نشاندہی کرنے کی سخت ضرورت ہے ایسی بہت ساری پریشانیاں اور ایسی بہت ساری بیماریاں اور ایسی بہت سارے امراض ہمارے سماج کے اندر ہے جس نے ہمارے نوجمانوں کو اور ہماری نسلوں کو اندر سے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے اب ہمارے نوجمانوں کو صحیح راست پر لانے کی ذمہ داری اور ان کو ان برائی اور ان کو ان بیکاریوں سے نکالنے کی ذمہ داری جتنی ہم تمام علماء کرام کی بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ گھر کے بڑوں اور بزرگوں کی بھی بنتی ہے گھر کے جتنے بڑے اور بزرگوں ہیں جو ہم اپنے نوجوان اور ہمارے بچوں کے اوپر ہم دنیاوی لینڈ سے ساری کفالت ادا کرتے ہیں بچے کی اسکول کی ذمہ داری اس کی کالیج کی ذمہ داری اس کی ٹوشن کی ذمہ داری اور اس کے دیگر مسائل کی ذمہ داری گھر کے سارے بڑے لوگ کندھوں پر اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے جب ہمارا بچہ اور ہماری گھر کا چھوٹا بچہ جب کسی برائی اور بیکاری کے طرف جا رہا ہے اور کسی برے کام کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اور کسی برے کام کے اندر اس کے گرفت ہو رہی ہے تو بزرگوں ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس کو اس بیکاری سے باز رکھنے کی اور اس کو اس برائی سے دور کر رکھنے کی ہم پوری طریقے سے فکر کریں اور یہ ہمارا اولین فریضہ ہے اور یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکزہ فرمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک ایسے اپنے چھوٹے کے بارے میں پوچھ ہوگی اپنے ماتی حتیم کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر استاد ہیں تو اس کے بچوں کے بارے میں اللہ حجل اللہ شانہو کل قیامت کے دن اس سے پوچھے گا اگر باپ ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں اس کی اولاد کے بارے میں اللہ حجل اللہ شانہو کل قیامت کے دن اس سے پوچھے گا اگر کوئی بڑا ہے کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے ماتی حتیم کے مطالق اللہ حجل اللہ شانہو کل قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا میں نے تجھے باپ بنایا تھا میں نے تجھے ترے گاؤ کا ترے علاقے کا امیر اور ترے علاقے کا میں نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا بتا تُو نے اپنے ذمہ داری کے اندر کیا خاص عمل کر کے دکھایا تیرے ماتِ حتین تیرے ہوتے ہوئے برائی اور بیکاری کے طرف جا رہے تھے تیرے ہوتے ہوئے تیرے ذمہ داری میں ہوتے ہوئے تیرے سارے ماتِ حتین برائی کے اندر مبتلا تھے تو کیا کر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا اس لئے دوستو بزرگو ایک یا دو یا تین کوئی ایسی برائی میرے نظر میں ہو تو میں اس کی آپ کو نشاندہ ہی کروں بزرگو ہمارے سماج کے اندر اتنی برائییں پنپ چکی ہیں اور برائیوں نے اتنی گرفت کر لی اور اتنی پکڑ کر لی ہیں کہ جب تک ہم اس کا پری طریقے سے صفیہ نہیں کرے گے ہمارے سماج کے اندر صدہار اور ہمارے سماج کے اندر کوئی نیا راستہ میں نہیں مل سکتا ہے میں ان میں سے صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ جو ہے مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس وقت کا موبائل موبائل جتنی ہم تمام لوگوں کی ضرورت ہے اور جتنا ہمارے لئے آسانی کا آلہ ہے اور جتنے ہم تمام لوگوں کی اس سے کام ہوتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ اس نے ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور جو برائی لاکے رکھی ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے نوجوان ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں گھر میں چار افراد ہیں چار میں سے تقریباً دو گنا پکڑ لیجی آٹھ موبائل ہر گھر کے اندر موجود ہے اس سارے موبائل کیا کر رہے ہیں ان موبائلوں کے ذریعے سے بزرگوں صرف اور صرف بے ہائی آئی اور بے کاری اور بدکاری ہی وجود میں آ رہی ہے اب اس کو روکنے کے لیے ہمارے گھر کے اندر جو بڑے ہیں ہمارے گھر کے اندر جو سرپرست ہے ان لوگوں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کا بھی پابند کرے کہ ہم موبائل کو ہم اس ضرورت کی چیز کو صرف اور صرف ضرورت کے درجے میں استعمال کرے اس سے زیادہ ہم اس کو استعمال نہ کرے اگر ہمارے بچہ رات کو آدھی رات تک جاگ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سویا ہوں میری بیوی سوئی ہے میرے گھر کے سارے لوگ سوئے ہیں یہ بچہ کیوں جگہ ہے اس کا حدی رات میں کون تا کاروبار اور پہ پار چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اٹھ کے فجر کے نواز کو جاتے ہیں ہمارا بچہ سوتے پڑا رہتا ہے کیوں دو بجے رات تک تین بجے رات تک موبائل کے اندر مبتلا تھا موبائل پہ لگا ہوا تھا گھر والے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے اگر پوچھ بے لیے تو بچہ اسے موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ماں باپ اس کے اس روئے سے ہی ٹر جاتے اس کے اس انداز سے ہی ٹر جاتے ہیں تو کبھی کبھار تو مالدین اور کبھی کبھار تو گھر کے سرفرست بچے کو ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اس لئے دوست و بدرگو ہمارے سماج کے اندر دھیر ساری برائیہ ہے ان برائیوں میں سے وقت کی نزاگت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ آپ تمام حضرات کے سامنے موبائل کی جو برائی ہے اس کے اوپر نشان دہی کرنا مناسب سمجھا اللہ حجل نشانہ ہوں مجیہ اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اس برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين